آ گیا دیکھا بس ادھر ہی رکھا ادھر سے جانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جی چار یہ چاروں کی چاروں تیز کروانی ہے بالکل ختم ہوئی واقعی تم لوگ میری شاپ کا ویو وغیرہ چیک کرو کہ کیسا ہے یہ کافی ساری یہاں پہ بوٹی تھی یہ صاف ہو چکی ہے یہ روڑ ہے دیکھیں پانی میں ہمچا رہے ہیں یہ روڑ ہے اور یہ ڈوب گیا تقریباً ایک دن رہ گیا کل تاکی ہے تقریباً یہ اریا سارا ڈوب جائے گا اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج صبح صبح کا ٹائم ہے اور آپ کے پانی تہری پکڑی ہے کہ آج بہت سارے کام میں نے ہتم کرنے ہیں کام کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے فارم پر جانا ہے وہاں پہ کامران کو لگایا تھا کام پہ باہ کی صفائی کے لیے وہاں پہ بوٹی بگرہ بہت زیادہ ہوگی تھی اس کو صفائی کرنے کے لیے اس کو میں دو دراتیاں دیا جا تھا کچھ دراتیاں میں نے اور دینی ہے لیکن اس کو تیز کر کے کیونکہ وہاں پہ تیز کرنے کا کوئی سسٹم ہے نہیں ہے بائک اپنی یہ کھڑی ہے اور دراتیاں میں نے شام کو رکھ دیتی ہیں کھٹی اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں ان کو تیز کروا کے لوہا کے پاس دیتے ہیں ڈالر کی آلت بڑی خراب ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ چچٹ پڑ گئے ہیں توہے آتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں یہ جامن کا درات دیکھو کتنے زبردست جامن لگے ہیں ماشاءاللہ یہ سال کا پہلا پھال ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں بچپن سے مجھے جامن کھانے کا بڑا دل ہوتا تھا اور چپلے بھینگتے تھے لوگوں کے گھروں پر جتے جامن لگے ہوتے تھے اور بیستی بھی ہوتی تھی جو جامن نیچے گرتا تھا کھٹا کرنا شروع کر دی ہے اور یہاں پہ بھی اس میں رات کو سمیلن پانی ڈالا تھا اور یہ اس نے کھٹا کیا ہے وہاں بھی دیکھو اس خارش کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو اس کی آنک کے پاس جو ہیں چچڑ ہیں اس کے لئے دوائی لانی ہے اور اس کو بالکل صاف سترا کریں گے نلادلا آج باچہ رہی ہے کافی ساری یہ کھٹا یہ کیا ہوا ہے یہ دیکھو اس کی جنے بیل کی ادھر آگئی ہیں ہماری بھی بوٹی شوٹی ہوگی ہے یہ اپنا سویمنگ پول جو میں نے بنایا تھا بٹھوں کے لئے اس کو میں نے ریسٹور کرنا ہے دوبارہ رنگ بغیرہ کر کے بلگل اوکے کر کے نہ گرمی آگئے پھر نہ آئیں گے کیونکہ اب سلطان اور سکندر بھی پانی ڈھونٹے رہتے ہیں آج جی اس کو ڈالتے ہیں پانی یہ کھٹے اس لئے کر رہا ہے اس کو لاغ رہی ہے گرمی اور یہ کر رہا ہے خارش اس کی دوائی بھی آئی ڈھونٹے ہیں پانی چلاتے ہیں اس کو جانے سے پہلے پانی ڈال دیتے ہیں صرف تازہ پانی بلکہ اس کے پر پانی پھنکتے ہیں یہ کھولی اس لئے ادھر رکھی ہے کہ دن کو ادھر چھاؤں آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پانی اس میں ڈال دیا ہے تھنڈا تھنڈا پانی اور جانے سے پہلے اس پہ بھی پانی پھنک دیتے ہیں کدھر گیا بھئی ڈالر آ جا آ جا آ آ گیا بھئی بس ہی تیرے یہ رکھ ادھر سے جانا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو گرمی لگی ہوئی ہے نا یہ دیکھا ہے یہ اس میں چچڑ ہے آج ڈالتے ہیں دوائی اس سے پہلے بھی میں دو بار ڈال چکا ہوں لیکن کوئے بہت زیادہ آرہے ہیں وہ بھینکے جاتے ہیں اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا اس کو گرمی لگی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ سب سے زیادہ گرمی ابھی پاکستان میں پڑ رہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ افریقہ سے بھی زیادہ گرمی پاکستان میں ایک دو بجے تک سئی تھنڈا رہے گا مزہ لے رہا مزہ چل بھئی باقی باد میں موٹر کرتے ہیں بند اب یہ تھوڑا فشت ہو گیا ہے اس کو پانی ڈال دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کام مالی سائیڈ پہ وہاں پہ میں نے رکھی تھی دراتی دراتیاں یہ جی چار یہ چاروں کی چاروں تیز کروانی ہیں بلکو ختم ہوئی رہی ہیں اور کامران کو دینی ہے دو دراتی باقی ہم سیخ رکھیں گے اینی ٹائم ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں ڈالتے ہیں کیسے یہاں پہ سب لوگ رکھتے ہیں ایک دو تین اور یہ چار اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں چار دراتیاں ایک منٹ کے اندر مجھے اب سینہ آگیا ہے اتنی گرمی ہے لیکن ہوا بھی چاہدی کل میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ دربار اور مندر وہ بلکل دوبنے والے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا ہو سکتا کہلا جاؤں ہو سکتا کو ساتھ جائے لیکن جو بھی ہوگا میں تمہیں کو سین دکھاؤں گا یہ ہمارا گیڑ کے باہر بہت زیادہ گند پڑھا رہتا ہے وہ یہ عملتاس کا درخت ہے ابھی یہ پتے پھینک رہے ہیں اور اس کی پھلیاں بھی پاکی ہیں یہ ابھی سارے پتے پھینکے گا ابھی سارا گیڑ بڑھا ہوئے ہیں دو بار سفائی کر چکا ہوں اور یہ پھر کرنی پڑے گی اور گرمی میں گرمی میں تیز آئے 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 دیکھو تم لوگ کتنا کچرا ہے اے درات کی سنیا سن تیز چربی بہی دے چربی بہی دے چربی بہی دے موسیقی 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 ٹھیک ہے یہ دراتی میں نے کال تیز کروائی تھی یہ دو دراتییں لے کے جائیں گے فارم پہ کامران کو دیں گے اور یہ سمال دیں گے یہ ہمارا بیک اپ ہے اس میں سے ایک گھر لے کے جائیں گے اور دو ہی ہے ابھی میں فارم پہ لے کے جا رہا ہوں کی وہاں کی دراتی ختم ہوگی ہے اور واقعی تم لوگ میری شاپ کا ویو وغیرہ چیک کرو کہ کیسا ہے اب چلتے ہیں فارم پہ فارم پہ پہنچا ہوں یہ سائٹ دم لوگ دیکھو یہ لگایا تھا ہم نے جوار ٹھیک ہے اور اس سائٹ بے مکعی لگائی تھی مکعی کو بھی ٹائم ہے جوار ہمارا تیار ہو گیا اور میں نے پپو بھائی کو بول دیا کہ اس کو کٹ کے ابھی بکریوں کو ڈالنا شروع کر دے اور اب وہ اس کی کٹائی کریں گے یہ چارہ اس موسم میں اونا نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالی کے فضل سے یہ چارہ ہو گیا یہ کافی ساری یہاں پہ بوٹی تھی یہ ساف ہو چکی ہے اور کلیر بہو ہے یہ ایریہ سخت ہے اور جو جڑی بوٹی ہے یہ بھی پاک گیا ہے اس لیے بار بر دراتی گڑ بر کر جاتی ہے یہ لگا ہوئے کامران جی یہ سائیڈ بھی امس کلیر ہو گیا وہ رہتی ہے اور دیکھو اس طرح کی بوٹی ہے ہمیں کیا لے میں تیز کریں گے نہیں ٹھیک پرانی اب اس طرح کی ہو گیا اس کے دانت ختم ہی ہو گیا جو نہیں ہے نہیں اس کے دانت ٹھیک ہیں دیکھو اس سب طرف بوٹی ہے یہ لرجی والی بوٹی ہے اس سے بڑی لرجی ہوتی ہے یہ سائیڈ کلیر ہوئی بھی ہے وہ رہ گی ہے یہ دیکھو فارق تم لوگوں کو دیکھ گیا ہوگا یہ سائیڈ کیسے صاف ہے اور یہ سائیڈ کتنی اس میں جڑی بوٹی ہے کامران نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے لیکن میں بولا ہوں اور میں نے جانا گلاسز بھی نہیں پہنی راستے میں آتے ہوئے مچھر بھی آن میں چلا گئے ہائر کامران کا کام چلتا رہے گا اب میں چلتا ہوں اگلے کام کی طرف گرمی آج زیادہ ہے پھڑا سا ٹائم نکال کے بیس پچیس منٹ اور چلیں گے ڈائم والی سائیڈ بے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ مول ہوگا یہاں پہ تو گرین جی بڑی زبردست ہے آج بارش بتائی بھی ہے کیا بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہاں سے میں تمہوں کو بکریاں دکھاتا ہوں دیکھو یہ بھی کھا بھی رہے ہیں بچے بھی اور یہ بھی ہائر گیر چلتے ہیں اس ہائٹھے ہی چلتے ہیں ہوئے 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 اسے دیکھ کے آوازیں لگا رہی ہیں یہ ہے جی یہاں کا رکھو اللہ ہوئے پیور بلیک 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 اپنی مکعی تم لوگ دیکھو کہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ سب بارشوں کی وجہ سے جو بارشیں ہوتی رہی ہیں تم لوگ یقین نہیں کروگے لیکن دبائی میں انہیں والی کلاوڈ سیڈنگ جو انہوں نے وہاں پہ بادلوں میں نمک پھینکتے رہے ہیں پاورڈر انہوں نے تقریبا تقریبا پندرہ سے اٹھارہ جاز پھینکے ہیں تاکہ بادل بنے اور بارش برسائیں جب بنے ہیں دبائی کا عالدہ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے بعد پاکستان میں بھی وہی بارش ہائی ہے اور تقریبا ایک ہفتہ رہی ہے اور اس ایک ہفتے کی وجہ سے یہ چارہ ممکن ہو سکا ہے ورنہ بہت مشکل تھا کہ چارہ ہوتا ہے جی چلتے ہیں جلدی سے گروالی سائیڈ میں مو آدھ ہوتے ہیں کیب میں نے پہنی ہے لازمی اور دو چار کم مکا کے پھر اگر ٹائم ہوا تو لازمی لازمی آپ کا پہی جائے گا دیکھتے ہیں کہ دربار اور مندر ڈوبا ہے یعنی اے ڈوب رہے کیا سوٹے حال ہے کاروالوں نے آج بنانی ہے کڑی تو اس کے لیے دعی میں لے آیا ہوں ان کو دیتے ہیں اور پھر باقی کام سرمکاتے ہیں بابا کوپی کرو لازم تم لوگ دیکھو انہوں نے بیٹا کی گیالت کی ہوئے ہیں کڑی تیار ہوگی ہے بھوک پڑی لگی تھی اور یہ دونوں آگئے چکھنے کے لیے سلطان اور سکندر ہم بھی چکھتے ہیں گرمی میں ایسی بھی کڑی بہت مزہ دیتی ہے ہوئی 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 ہے بسم اللہ الرحمن رہی سیکھا پہتے ہیں انظام چال دے گا کھا کے نکلوں ابھی کام بڑھیں ہتم کرنے والے اور گرمی بہت سبداس کسان کیا ابھی چلتے ہیں ایک سکر فارم کا بھی پڑا ہے اس کے بعد جا کے جائیں گے دربار والی سائٹ پر شاہ پر میں پھر سے آگیا ہوں فارم پہ لے جانی تھی جالی وہ یہ پڑی ہے اور پلانٹ ہم نے چھوڑنا ہے وہاں پہ ویلڈنگ کا کام چھوڑ کے آئے ہیں وہ انشاءاللہ کال چاہید جو میں کے بعد ٹائم ہوا تو ضرور کریں گے لیکن ابھی یہ پلانٹ اور یہ جالی فارم پہ چھوڑنی ہے اور فارم پہ جانا پہ ضروری ہے تو اب اس کو لگاتے ہیں مونٹ سیکل کے ساتھ اور نکلتے ہیں اگل آسل کو لگا لیا اور کہتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں فارم پہلی سائٹ پہ ای فیو منٹس لیتر ایدر فارم پہ پہنچا ہے پلانٹ اتارتے ہیں اس کی لیڈی مگر اتارتے ہیں ادھر رکھتے ہیں اور یہ جالی اندر لگانی تھی اس کو بھی ادھر رکھ دیتے ہیں کال انشاءاللہ پہلا ٹائم نکالتے ہیں جو بھی ملا اس میں جالی لگائیں گے اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں یہ کامی کلیر ہو گیا اب نکلتے ہیں آگے ابھی جائیں گے دربار دیکھنے کے لیے دربار ڈوبا ہے نہیں ڈوبا وہ میں تمہوں کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد یہ میر پر جانے کی دربار میں ہم پہنچے ہیں یہ دربار بائک اپنی پارک ہے وہ سامنے پارک ہے اور وہاں سے ہم چلتے ہوئے آئے ہیں اس رستے سے یہ روڈ ہے دیکھیں پانی میں ہم چاہ رہے ہیں یہ روڈ ہے اور یہ دوب گیا تقریبا ایک دن رہ گیا کل تک یہ تقریبا یہ سارا دوب جائے گا اور دربار بھی اب ہم چلتے ہیں وہاں تم لوگ سین کرواتے ہیں پھر چلیں گے آگے آئی ا نوان یہ پانی تقریباً تقریباً آگیا ہے اور اس سائیڈ پہ مندر وہ تو تقریباً ڈوب گیا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا کیونکہ اس کے بالکل ساتھ سڑک جاتی تھی روڑ جاتی لئے یہ بھی ڈوب رہا ہے یہاں پہ پانی آ گیا ہم تھوڑا سا اس سائیڈ سے ہوکے چلیں گے دکریباً چار پانچ دن پہلے یہاں پہ ارس ہوا ہے اور یہ دیکھیں کیسے چمکا ہوا ہے میں نے پہلے بھی یہ دکھایا تھا کہ کافی عوام آتی ہے جب یہاں پہ ارس ہوتا ہے جب گندم کی کھٹائی کا ٹائم ہوتا ہے اس فقت تو اس کی رینویشن کرتے ہیں ابھی اس کو صحیح چمکایا ہوا ہے یہ ہے جی نواب غازی بادشاہ سرکار میرہ میر پھول وغیرہ بھی تازے ہیں تقریباً چار پانچ دن ہوا ہے ٹھیک ہے دیئے وغیرہ یہاں پہ لگیں اندر سے بلکل ساف ستھرا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پانی پہنچایا ہے یہ ڈیب کا پانی اور یہ ایک دن یا ڈیٹھ دن میکسیمم رات کو پانی وہ منگلہ والے کھلا چھوٹتے ہیں کتنا ہوتا ہے یعنی کہ تون کے پانی کھلا چھوٹتے ہیں اور یہ سارا ڈوب جاتا ہے یہ کوئے وغیرہ بھی کافی در بیٹھے ہوئی ہیں اور رتھوارے ہاں پری جہاں سے نظر آرہا ہے کافی سارا پانی وہاں پہ بھی چارچ چکا ہے اور باقی سائٹ پہ یہ منگلہ ڈیب ہے اس سائٹ پہ جڑی کس ڈائم ہے اور یہ اسے میڈل پوائنٹ ہے اس کا اب ایسا ہے کہ ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں کہ وہاں پہ پانی ڈسکرینٹ ہو گیا نا میں پانی سے ہو کے آئے ہیں شاید ہم آخری ہوں جو اس بار ڈوبنے لگا ہے یہاں پہ جنہوں نے وزٹ کیا ہے وہ بیٹھے کہ یہ چلا گا وہاں پہ کونہ تھا ڈوب گیا سب کچھ یہ بھی ایک مول ہے جو بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے جو میں نے تم لوگوں کو دکھایا ہے بس یہ ایک دو دن میں ڈوب جائے گا ایک دن دو دن تین دن شاید اب تک یہ بلکل یہاں تک آزا ہو جائے حیر آپ کریں گے آگے کی تیاری گرمی بڑی ہے وہ سامن والی بڑھاس ہے پس ایک گمہ جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے یہ پانی جو ہے نا ویپریٹ ہو رہا ہے اس لیے ہیر جی یہاں پہ میں کروں ویڈیو کے انڈ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جنرجا سبسکران لتک Savora جنرجا میرے دérioل großů جنرجا بیدو